السلام علیکم ناظرین ناظرین مدین میں صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ صوبہ شہر پناہ کے دروازے کھلے تو مختلف جگوں سے بھاگے ہوئے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے پورے پورے کمبے مدین میں پناہ لینے آ رہے تھے ان میں فوجی بھی ہوتے تھے یہ سلسلہ بویب کی لڑی سے شروع ہوا تھا اور دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا رستم اور ملکہ فارس پوران دخت نے مسلمانوں کے خلاف اتنی زیادہ فوج بھیج کر اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلاں کا رکھا تھا کہ یہ حبتناک فوج مسلمانوں کے ٹکڑے کر کے واپس آئے گی لیکن اگلے روز پہلا قاسد مہاد سے واپس آیا تو رستم اور پوران کے سامنے جا کر اس کی زبان نہیں کھلتی تھی قاسد کو آتا دیکھ کر فارس کا جرنیل فیروزان بھی وہاں آ گیا تھا بولتے کیوں نہیں رستم نے بڑے غزبناک لہجے میں قاسد سے پوچھا کہتے کیوں نہیں کہ اپنی اتنی بڑی فوج فرات میں ڈوب مری ہے زبان ساتھ نہیں دے رہی رستوں میں آزم قاسد نے کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسوں آ گئے دبی دبی زبان سے بولا اپنے جرنیل مہران بھی مرے گئے ہیں اپنی تمام فوج کٹ گئی ہے یہ سمجھ لیں کہ عرب کے مسلمانوں نے جسر کی شکست کا انتقام لے لیا ہے عربوں کی تعداد کتنی تھی پوران دخت نے قاسد سے پوچھا ہماری فوج کے نصف سے بھی کم تھی قاسد نے کہا اگر میں ایک چتھائی کہوں تو یہ بھی غلط نہ ہوگا اب فیروزان اور اس تم نے کہا تم اور مہران مجھ پر الزام عائد کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو لڑنے کا موقع نہیں دے رہا اب بتاؤ تمہارے دوست مہران کا کیا انجام ہوا ہے تم نے تو مدین میں خانہ جنگی کرا دی تھی پوران دخت نے کہا میں درمیان میں نہ آ جاتی تو اپنی فوج آپس میں لڑ کے ختم ہو جاتی اور مسلمان بڑے آرام سے مدین کی اندر آ جاتے رستم نے کہا کیا یہ موقع ایک دوسرے کو تانے دینے کا ہے فیروزان نے پوران اور رستم سے کہا اگر مہران ناہلی اور بزدلی کی وجہ سے مرا گیا ہے اور میں تمہاری نگاہ میں بزدل اور ناہل ہوں تو رستم تم خود مدین سے کیوں نہیں نکلتے اب تمہاری باری ہے بویب کی لڑی میں فارسیوں کو جو شرمناک شکست ہوئی تھی اسے رستم اور فیروزان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے تھے پوران نے مداخلت کر کے دونوں کو الگ کر دیا اور سر جھکائے ہوئے اپنے محل کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑی پوران اور رستم بہت پریشان تھے ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو فیصلہ کن شکاست کس طرح دی جائے اور فارس کی گرتی ہوئی امارت کو سنبھالا کس طرح جائے لیکن اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ فوج اور لوگوں کو مطمئن کس طرح کیا جائے فیروزان رستم کو چیلنج کر گیا تھا اسے رازی کرنا بھی ایک مسئلہ تھا ایک ہی روز بعد ایک اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی ملکہ فارس سے ملنے کے لیے ایک وفد آیا اس میں مدین اور گرد و نواہ کے بڑے جگیردار بھی تھے اور دو مین قبلوں کے سردار بھی اور دولت من تاجر بھی یہ سب اپنے اپنی جگہ لوگوں پر اپنا اثر اور سوخ رکھتے تھے جگیردار تو زیادہ اہم لوگ تھے پران نے انہیں فوراں بلا لیا رستم وہیں تھا تقریباً تمام مرے خونے اور باد کے تاریخ نویسوں نے مستند حوالوں سے پران اور رستم کے ساتھ اس وفد کی ملاقات کو بہت اہمیت دی ہے اور اسے تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ یہاں سے سلطنت فارس میں ایک نکلابی تبدیلی آتی ہے اور فارس کی اس جنگی قوت میں نئی روح پھونکی جاتی ہے ملکہ فارس وفد کے لیڈر نے کہا کہ آپ دونوں نے سلطنت فارس کو اپنی فوج کے خون میں ڈبو دیا ہے دیکھ لیں مسلمان کہاں تک آ گئے ہیں ہماری فوج کہاں گئی ہے ہماری دولت لٹ گئی ہے ہماری جگیروں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے آپ ہی بتائیں کہ ہم آپ کو معصولات کے ذریعے جو رقمیں دیتے تھے وہ کہاں سے دیں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو ہمیں بتائیں تم لوگ کیا کر سکتے ہو پران نے پوچھا کیا تم لڑنے والے آدمی دے سکتے ہو فوج بہت کم رہ گئی ہے ہم اسی مسئلے پر بات کرنے آئے ہیں وفد کے لیڈر نے کہا ہم لڑنے والے آدمی دے سکتے ہیں ہم مسلمانوں کے خلاف ان علاقوں میں بغاوت بھی کر سکتے ہیں جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے ہیں مگر ہم کچھ اور بھی چاہتے ہیں آپ ہماری شرط پوری کریں اور ہم سے اتنا تعاون لیں جتنا آپ کو چاہیے اپنے شرط بتاؤ رستم نے کہا ملکہ فارس تخت سے دست بردار ہو جائیں وفد کے لیڈر نے کہا کیا اس تخت پر تم بیٹھو گئے اور اس تم نے تنزیہ لہجے میں کہا فارس کا مقدس تان تم اپنے سر پر رکھو گے کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ شرط تمہارے دماغ میں کیوں آئی ہے اس لیے کہ مدین کے شاہی محل میں جرنیلوں کی ذاتی چپکلے شروع ہو گئی ہے وفد کے لیڈر نے کہا آپ کے اور فیروزان کے اقتلافات ذاتی دشمنی کی صورت اختیار کر گئے ہیں اس کا نتیجہ جنگ کے سوا کیا ہو سکتا ہے فوج بھی تقسیم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ بھی اگر ملکہ یالیہ کے دل میں وطن کی محبت ہے تو یہ تخت سے دست بردار ہو جائیں ہم کسرا پرویز کے خاندان کے کسی مرد کو تخت پر بٹھائیں گے فوج کی کمی ہم پوری کریں گے مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت ہم کریں گے انہیں چین سے اور آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اب فوج کی کمان رستم اپنے ہاتھ میں لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کر آئے کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں اگر آپ کو یہ شرطیں منظور نہ ہوں تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے آپ کو مسلمان آ کر تخت سے دست بردار کر دیں گے میں فارس کی سلامتی کی خاطر تخت سے دست بردار ہو جاؤں گی پوران نے کہا لیکن کسرا کے خاندان کا وہ کون سا مرد رہ گیا ہے جسے تم لوگ تخت پر بٹھاؤ گے ایک مرد ہے وفد کے لیڈر نے کہا وہ کسرا پرویز کی ایک بیوی کا بیٹا ہے جسے ماں نے رپوش رکھا ہوا ہے ہم تین آدمی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ہم اسے لے آئیں گے اسے لے آئیں پوران نے کہا فارس کے تخت پر آپ جانتی ہیں کتنے جانشین قتل ہو چکے ہیں وفد کے لیڈر نے کہا کسرا پرویز کے بعد اس کے خاندان کا جو آدمی تخت نشین ہوا وہ قتل ہو گیا کسرا پرویز کی ایک بیوی اپنے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی کہ اس بچے کو تخت کا وارث ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا جائے گا میں اسے لے آنگا لیکن یہ سن لیں کہ اسے قتل کر دیا گیا تو ہم شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ناظرین عام کیال یہی کیا جاتا تھا کہ کسرا پرویز کی نسل ختم ہو چکی ہے لیکن اس کی ایک بیوی نے اس کا بچہ بچا لیا اور مدین سے غیب ہو گئی تھی کسرا پرویز کی متعدد بیویاں تھی کسی بھی مرخ نے تعداد نہیں لکھی یہ سب بیویاں ادھر ادھر بھاگ گئی تھی انہیں ڈھر تھا کہ قتل کر دی جائیں گی اولاد نارینہ صرف ایک بیوی کی زندہ تھی ماں کو تخت کی بجائے بیٹا زیادہ عزیز تھا اسے بچائے رکھنے کے لیے وہ مدین سے کہیں دور جا کر رپوش ہو گئی یہ شخص جو وفد کا قائد بن کر پران اور رستم کے پاس گیا تھا کوئی معمولی آدمی نہیں تھا اور وہ عام قسم کا درباری بھی نہیں تھا کسرا پرویز کے زمانے میں شاہی خندان کے ساتھ اس کے خصوصی مراسم تھے تاریخ میں اس شخص کا نام ساران لکھا ہے دو مرخوں نے اثارے سے لکھا ہے اس کے آگے رستم جیسا جرنیل بھی نہ بول سکا اور پران دخت نے بھی اس کی بات مان لی حالانکہ پران ملکہ تھی یہ شخص مدین سے دور ایک بستی میں چلا گیا اس کے ساتھ پانچ محافظ تھے یہ کوئی گمنام بستی تھی جہاں وہ رات کو پہنچا دو تین بر دستک دینے کے بعد ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا اس آدمی نے کہا کہ وہ نورین سے ملنے آیا ہے بڑھیا نے کہا کہ یہاں کوئی نورین نہیں رہتی ڈر مت بڑھیا اس شخص نے اپنا نام بتا کر کہا نورین کو میرا نام بتاؤ اور اسے کہو کہ میں کوئی دھوکہ دینے نہیں آیا میں رات کو اسی لیے آیا ہوں کہ کوئی دیکھ نہ لے آنے دو اسے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی وہ اندر چلا گیا ایک بڑی خوبصورت ادھیڑ عمر عورت نے اس کا استقبال کیا عورت کے چہرے پر اداسی تھی کیوں آئے ہو عورت نے سنجیدگی سے پوچھا جیسے وہ اس آدمی کو دیکھ کر خوش نہ ہوئی ہو تمہارے ساتھ اور کون ہے ڈر مت نورین ساران نے کہا میرے ساتھ میرے محافظ ہیں انہیں بستی سے کچھ دور چھوڑ آیا ہوں اپنا گھڑا بھی بستی میں نہیں لیا میں نے پوری احتیاط کی ہے میں تمہیں اور یزدگرد کو لینے آیا ہوں کہاں لے جاؤ گے مدین ساران نے جواب دیا فارس کا تک تمہارے بیٹے یزدگرد کا منتظر ہے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا ناظرین کسرا پر ویز کے اس بیٹے کی عمر اکیس سال تھی آگے چل کر ہم اس نوجوان کا کردار اور گفتار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بالے ہی نہیں بلکہ اس کا ذہن خاصا پھکتا تھا اس کا نام یزدگرد تھا میں اپنے بیٹے کو مدین نہیں جانے دوں گی ناظرین نے ڈرے ڈرے لہجے میں کہا میرا یزدی مدین نہیں جائے گا مجھے فارس کا تخت نہیں اپنا بیٹا چاہیے ناظرین ساران نے اپنے آواز دھیمی کر کے کہا آج میں یہاں چوتھی مرتبہ آیا ہوں اگر میں نے تمہیں دھوکہ دینا ہوتا تو کبھی کا دے چکا ہوتا اور تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ یزدی کو صرف تم ہی زندہ نہیں رکھنا چاہتی ہو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت جوان زندہ رہے یہ ہماری محبت کی یادگار ہے یہ صرف تم جانتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ کسرہ پرویز اس لڑکے کا باپ کس طرح بنا دو مرخوں ویلیم سکاٹ اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ کسرہ پرویز کی ہر بیوی اولاد نارینہ چاہتی تھی یہ تخت کی وراثت کا لالج تھا ان بیویوں نے پرویز کو انیس بیٹے دیے سب سے بڑے بیٹے کا نام شیریہ تھا نارین کی سران کے ساتھ در پردہ دوستی تھی اور سران کسرہ کا منظور نظر بھی تھا ان دونوں مرخوں نے لکھا ہے کہ یادگرد سران اور نارین کی دوستی کی پیداوار تھا تین مرخوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے ان کی یہ روایت ہے کہ نارین ایک بھی بیٹا پیدا نہ کر سکی اس کی دوستی سران کے ساتھ تھی جو بظاہر کسرہ پرویز کا دوست تھا نارین نے سران سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے ایک بیٹا چاہیے سران کو پتا چلا کہ مدین سے کچھ دور پہاڑی جنگلوں میں ایک یہودی جدوگر رہتا ہے جو موجزہ نمکام کر دکھاتا ہے سران اس کی تلاش میں نکلا اور کم و بیش دو مہینے بعد اسے وہ یہودی جدوگر اور عامل مل گیا سران نے اسے بتایا کہ فارس کے بادشاہ کسرہ پرویز کی ایک بیوی اولاد نارینہ کی طلبگار ہے صرف ایک بیٹا چاہتی ہے اگر تم اس کی یہ مراد پوری کر دو تو وہ تمہیں انام و اکرام سے مالا مال کر دے گی سران نے اسے کہا یہودی نے پانسہ پھینکا پھر بیس پچیس دانوں کی ایک تسبیحات میں لے کر اس کا ایک ایک دانہ دیکھا اسے مٹی میں لے کر پھونک مری اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلا گیا اوہو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی خون کا مہ برس رہا ہے فارس کا تخت اس میں تیر رہا ہے یہ تخت ڈوب جائے گا میں ایک لڑکے کی بات کر رہا ہوں سران نے یہودی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تم یہ کام کر سکتے ہو کیا تم کسی نے زیادہ بچے کا چلو بھر خون حاصل کر سکتے ہو یہودی نے پوچھا کوشش کروں گا سران نے کہا کام بہت مشکل ہے اس کے بغیر میرا کام آسان نہیں ہو سکتا یہودی نے کہا بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا خون نکالیا جائے تو زیادہ مفید ہوگا اگر نہیں تو بچے کی عمر ایک دن اور ایک رات سے زیادہ نہ ہوگی ایک سورج نکلنے کے بعد دوسرا سورج نکلیا تو خون بیکار ہوگا یہ خون صرف ایک رات میرے پانس رہے گا پھر یہ خون پانی میں ملا کر یہ عورت غسل کرے گی مراد پوری ہو جائے گی سران واپس آگیا اور نورین کو بتایا نورین نے کہا کہ وہ نزیدہ بچے کے چلو بھر خون کی قیمت اس سے زیادہ دے گی جو بچے کی ماں مانگے گی سران نے گھوم پھر کر ایک غریب عورت ڈھون نکلی جس کا بچہ پیدا ہونے میں کچھ ہی دن رہ گئی تھے سران اس عورت اور اس کے خونت کو بڑی اچھی عجرت اور ملازمت کا لالج دے کر اپنے گھر لیایا اس عورت نے بچے کو جنم دیا سران امیر کبیر جگیردار تھا اس نے اس عورت کو اپنے گھر کے ایک شہانہ کمرے میں رکھا اور دو تین خادمائیں اس عورت کی خدمت کے لیے دے دیں جو ہی بچہ پیدا ہوا خادمائیں بچے کو یہ کہہ کر لے گئی کہ اسے گرم پانی سے غسل دینا ہے دوسرے کمرے میں لے جا کر بچے کی ایک رکھ ذرا سی کاٹ کر اس میں آدھا پیالا خون نکال لیا گیا سران کو ذرا سا بھی ڈر نہ تھا کہ بچہ مر جائے گا لیکن بچہ بچ گیا اور جب اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا تو خون کی کمی پوری ہو گئی روایت کے مطابق یہ خون یہودی کے پانس سران لے کر گیا جو یہودی نے اگلی صبح واپس کیا سران یہ خون مدین لیا اور خفیہ طور پر نورین کو دیا نورین نے اسے پانی میں ملا کر غسل کیا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام یازگرد رکھا گیا ان روایات میں یہ بھی ہے کہ اس جادوگر نے سران سے کہا تھا کہ اس خاندان کو انسانی خون ہی راس آتا ہے اور اس خاندان کو ہر کمیابی خون سے ہی حاصل ہوتی ہے اور یہ خاندان اپنے ہی خون میں ڈوب جائے گا اور اس خون سے جتوں میں ایک نزیدہ بچے کے جسم سے نکال کر لے ہو لڑکا ہی پیدا ہوگا یہودی جادوگر نے کہا لیکن انجام اس کا کچھ اچھا نہیں ہوگا بڑی مشکل سے سران نے نورین کو منیا نورین سران کو شاید ٹال دیتی لیکن ہوا یوں کہ یازگرد کی آنکھ کھل گئی اور وہ بھی اپنی ماں کے پاس آ بیٹھا ماں نے اسے بتایا کہ وہ شہزادہ ہے اس نے مدین کے حالات سنے تو وہ تڑپ اٹھا میں اپنے باپ کی سلطنت کو تباہ نہیں ہونے دوں گا یازگرد نے کہا دوسری صبح سران نورین اور اس کے بیٹے کو ساتھ لے کر مدین چلا گیا مدین پہنچتے ہی یازگرد کی تاج پوشی کی رسم سادگی سے ادا ہوئی اور اعلان کر دیا گیا کہ اب سلطنت فارس کا بادشاہ یازگرد ہے نورین کے دل پر اپنے بیٹے کے قتل کا جو خوف تاری تھا وہ پوران اور رستم نے اپنے رویہ سے اتار دیا پوران نے یازگرد کو گلے سے لگا کر پیار کیا رستم نے بھی عملی طور پر ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا فیروزان نے تو سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا فوج کے تمام مفسروں نے یازگرد کے سامنے آ کر خود جھک کر اور اپنی تلواروں کو جھکا کر اطاعت اور وفاداری کا اظہار کیا رسم تاج پوشی کے بعد پہلا کام یہ کیا گیا کہ تمام جرنیلوں روسان اور عمران وغیرہ کی کنفرنز منعقید ہوئی جس میں رستم کو کمانڈر انچیف مقرر کر کے فیصلہ کیا گیا کہ فوری طور پر اس سے زیادہ فوج تیار کی جائے جتنی مسلمانوں کے حملے سے پہلے فارس کی فوج ہوا کرتی تھی اور مسلمانوں کا ایسا ختم کیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جا سکے پھر مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو تحت ایک کیا جائے اس کنفرنس میں پران بھی شامل تھی جرنیلوں کے درمیان جو اختلفات تھے وہ ختم ہو گئے اس کے علامہ ایک پلان بھی تیار کیا گیا کہ جو شہر اور قصبے مسلمانوں کے قبضے میں آگئے ہیں ان کے لوگوں کو مسلمانوں کی اطاعت اور بغامت پر اکسایا جائے مسلمانوں کے پاس اتنی فوج نہیں کہ وہ ہر جگہ اتنی فوج رکھ سکیں کہ لوگوں کو سر نہ اٹھانے دیں اور اس تم نے کہا ہر جگہ انتہائی تھوڑے مسلمان ہیں جو نظم و نسک اور انتظامی امور چلا رہے ہیں انہیں آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے لوگ مسلمانوں کو جزیہ دینے سے انکار کر دیں ہمارے مذہب کا کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اسے خفیہ طریقے سے قتل کر دیا جائے تاں کہ لوگ عبرت حاصل کریں یہ کام تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو مقبوضہ علاقوں سے بھاگ کر مدین آگئے ہیں پوران نے کہا انہیں اس مہم کے لئے تیار کر کے واپس ان کی بسٹیوں میں بھیج دیا جائے ان کی عورتیں ان کے ساتھ ہیں جن میں بعض جوان اور خوبصورت ہیں ان میں مجھے بعض خاصی اکل مند اور جذبے والی نظر آئی ہیں میں انہیں تیار کر کے بھیجوں گی کہ مسلمانوں کے سلاروں تک پہنچیں اور انہیں زہر دے کر ختم کر دیں یا انہیں ورگ لائے کر کہیں تنہائی میں لے جائیں اور وہاں سے ہمارے آدمی انہیں پکڑ کر مدین لے آئیں ناظرین اس طرح مدین میں مسنہ کے خلاب بڑا ہی خوفناک پلان تیار ہو گیا جس میں مجہدین پر ہر پہلو سے حملہ اور ہر حربہ شامل کیا گیا تھا فارس کی بادشاہی ایک بار پھر کسرہ پرویز کے خاندان میں آ گئی تھی اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب سلطنت فارس کی پہلے والی شان و شوکت لوٹ آئے گی اور پھر دشمنوں پر دھاک بیٹھ جائے گی مذہبی پیشواں کہتے تھے کہ یازگرد کی واپسی نہیت نیک شگون ہے اور یہ مسلمانوں کی موت کی نشانی ہے حالات ایسی صورت اختیار کر رہے تھے جو مجہدین کے لشکر کے لیے بے حد خطرناک تھے مدین میں ایک بہت بڑی فوج تیار ہونا شروع ہو گئی تھی لوگ جوک در جوک جذبے اور ولولے سے فوج میں شامل ہونے لگے ان کی اور نائے گھونوں کی تربیت شروع ہو گئی فوج کی نفری اور گھونوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی تھی ادھر مسنہ با مشکل تین ہزار مجہدین کے ساتھ بغداد کے قریب سبات کے مقام پر پریشان بیٹھے تھے کہ وہ نفری کی کمی کہاں سے پوری کریں اس کے علاوہ مسنہ کا زخم زیادہ خراب ہو گیا تھا اور وہ ذرا سا چلتے تھے تو بھی ان کا سانس پھول جاتا تھا اور زخم سے درد کی ٹھیسیں اڑتی تھیں طبیبوں کی نگاہ میں وہ اب لڑی کے قابل نہیں رہے تھے اب تو یوں لگتا تھا کہ شکست ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے ناظرین چونکہ خسرہ پرویز کا ذکر ایک بار پھر آیا ہے اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کے روج و زوان کے بارے میں بات کیجئے خسرہ پرویز پر ایسا بھی وقت آیا تھا کہ بہرام کے مقابلے میں ٹھیر نہ سکا اور مدین سے اس حالت میں بھاگا کہ اس کے ساتھ صرف تیس سپائی تھے اس کا ذہن ساسی تھا غیرت نام کی کوئی چیز اس کی فطرت میں نہیں تھی اس نے اپنے دشمن قیسر روم سے جا مدد مانگی یہ خسرہ پرویز کی ایاری کا کمال تھا کہ رومیوں نے اسے بہت سی اور بڑی طاقتور فوج دی خسرہ پرویز اس فوج کے ساتھ اپنی سلطنت میں داخل ہوا بہرام نے مقابلہ کیا لیکن بہرام شاہی خاندان سے نہیں تھا اس بناب پر روسان اور دیگر زومان اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور فوج بھی بے دلی سے لڑی نتیجہ یہ ہوا کہ بہرام کو جان بچا کر بھگنا پڑا اور خسرہ پرویز ایک وسیع و عریض سلطنت کا شہن شاہ بن گیا یہاں سے اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس شنگس کی فطرت میں جو عبلیسیت تھی اسے اس نے یوں استعمال کیا کہ جس قصر روم کی فوجی مدد سے وہ مدین میں فاتح کی حصیت سے داخل ہوا اور کسرا فارس بنا تھا اسی قصر روم کو اس نے للکارا اور اس کے ساتھ لڑائیاں لڑی اور اس کے کئی لیکوں پر قبضہ کر لیا اس سے پہلے اس نے بہت بڑی فوج تیار کر لی تھی جس میں عربوں کے لئے اس نے مالِ غنیمت اور دیگر انہمات اور مرات کی ایسی کشش پیدا کی تھی کہ عرب کے سرحدی قبائل کے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اس کا دادا نوشیرمہ فلسطین کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا لیکن موت نے آ لیا پوتے خسرو پرویز نے دادا کے اس ارادے کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تمام مقدس یادگار ہیں اصل صلیب جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلوب ہوئے تھے اور ان کا مفروضہ مطفن و تباہ و برباند کر کے غائب کر دے گا اس وقت فلسطین پر رومیوں کا قبضہ تھا یہودیوں کو پتا چلا کہ خسرو پرویز عیسیٰ علیہ السلام کے مرکز کو تباہ کرنے چلا ہے تو 62 ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہو گئے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے ہی دشمن تھے جتنے اسلام کے تھے خسرو پرویز کی فوج بیت المقدس میں داخل ہو گئی اور ایسی قتل و غرط کی کہ نوے ہزار عیسیوں کو جن میں بچے بھی تھے قتل کر دیا گیا کوئی گرجہ سلامت نہ رہنے دیا گیا زیادہ تر گرجوں کو آگ لگا دی گئی تمام دولت لوٹ لی گئی عیسیوں کی کوئی مقدس جگہ سلامت نہ رہنے دی گئی وہاں سے سونے چاندی ہیروں اور جواہرات کے امبار ملے جو خسرو پرویز مدین لے آیا عیسیوں کی تاریخ میں ان پر اس سے زیادہ ظلم کی مثال نہیں ملتی پرویز کے ظلم اور درندگی کا نشانہ رومن کتھولے کی صحیح بنے تھے خسرو پرویز کی فیرونیت کی صرف ایک مثال کافی ہوگی اس کے ایک بڑے ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل کی بیوی عیسی تھی خود خسرو پرویز کی ایک بیوی جس کا نام شیرین تھا عیسی تھی شیرین کا حسن بے مثال تھا اور وہ اس قدر چلاک عورت تھی کہ خسرو پرویز جیسے فیرون اور درندگی کو انگلیوں پر نچا لیتی تھی خسرو پرویز نے بھرے دربار میں اپنے اس جرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ عیسی ہے ایک بیوی تو آپ کی بھی عیسی ہے جرنیل نے خسرو پرویز سے کہا کیا شیرین عیسی نہیں آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے یہیں اور اسی وقت اس کی خال اتار لی جائے خسرو پرویز نے حکم دیا جرنیل کو جکل کر دربار میں ہی اس کے کپڑے پھار دیے گئے اور دربار میں زندہ خال اتار کر حلان کر دیا گیا یہاں خسرو پرویز کی شہنشیت طاقت اور سطوت کی ایک جھلک دکھانا ضروری معلوم ہوتا ہے فارس کا پیائے تک تو مدین ہی تھا لیکن مدین سے ساٹھ میل دور شمال کی طرف خسرو پرویز نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا اگر یہ محل زمانے کی دت بر سے بچا رہتا تو اس کا شمار اجائی بات عالم میں ہوتا خسرو پرویز نے اس محل کا نام کسر دستگرد رکھا تھا اس کے چاروں طرف دور دور تک لہلی ہاتھیں سبزہ زار اور مرگ زار تھے جن میں چکور مور شتر مرگ اور حرن چکتے تھے یہ وسیع و عریض محل چالیس ہزار ستونوں پر کھڑا تھا جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا محل کے اوپر ایک ہزار برج تھے جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے کسر دستگرد میں نو سو سانٹھ ہاتھی بیس ہزار اونٹ اور چھ ہزار آلہ نسل کے گھوڑے زرک بر کپنوں سے سجے ہوئے موجود رہتے تھے محل کے دروازے پر رات دن چھ ہزار زریں کمر سربازوں کا پہرہ رہتا تھا محل کے اندر کی فضاء مشکہ امبر سے مہکتی رہتی تھی اس تاج دار اجم نے کسر دستگرد میں تین ہزار نخیز اور انتہائی حسین لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں کوئی نسان رتبے کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا جب خسرو پرویز کے دربار میں جاتا تو پہلے سجدہ کرتا پھر اداب بجال آتا تھا اس زمانے کی تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا جاہو جلال اور اس کی جنگی قوت کو دیکھ کر سب کہتے تھے کہ ساری دنیا سلطنت فارس میں آجائے گی لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خسرو پرویز جنت نظیر کسر دستگرد سے چور دروازے سے بھاگا اس کے ساتھ چھ ہزار پہرے دار نہیں تھے نو سو ساٹھ ہاتھی نہیں تھے بیس ہزار اونٹ اور چھ ہزار گھوڑے نہیں تھے نہ اس کے ساتھ تین ہزار حسین لڑکیاں تھیں اس کے ساتھ اپنی چہیتی ملکہ شیری تھی اور صرف دو کنیزیں تھیں اس بے سرو سمانی کے علا میں کسر دستگرد سے نکلا اور ساٹھ میل چل کر مدین پہنچا تو مخلوق خدا اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو گئی خسرو پرویز کی جان میں جانائی اس کے کسر دستگرد میں کسر روم ہر کل پہنچ چکا تھا خسرو پرویز نے ایسا دل برداشتہ ہو کر فیصلہ کر لیا کہ تخت فارس سے دست بردار ہو کر اپنے محبوب بیٹے مرزاویہ کو تخت پر بٹھائے گا مگر اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کی حسین ترین اور چہیتی ملکہ شیری کا بھی ایک جوان بیٹا ہے اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے